بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں افران احمد چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست اور ریاست ناظرین ستائیس دسمبر کو پاکستان اور عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیراعظم محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو دہشت گردوں نے شہید کر دیا ان کے شہید ہونے سے ملک کو کیا کیا نقصانات ہوئے سیاست کو کیا نقصانات ہوئے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں انصر عباس کیانی پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے ڈپٹی جنرل سیکٹری ہیں رولپنیڈ ڈویین سے سابق امیدوار ہیں پی پی سترہ سے بہت شکریہ سر آپ نے ہمیں ٹائم دیا بہت مربانی جی چشتی صاحب کہ آپ نے ہمیں یہاں پر بلایا اور بڑی خوشی ہوتی ہے آپ کے ساتھ یہ میرا دوسرا پروگرام ہے اور مجھے خاص تو بڑی خوشی ہی ہے کہ میں آپ کے پاس بہت شکریہ سر اچھا سر محترمہ کے ساتھ آپ رہے ہیں آپ انڈی میں موجود تھے جب جلسہ تھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی کمی پوری ہو سکتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمجھتا ہوں کہ محترمہ بنظیر بھٹو جو ہیں وہ ایک ایسی عظیم لیڈر تھی کہ جو شاید ایک ہی بار آئی ہیں اور ان کے بعد کوئی ایسا لیڈر آئے گا بھی نہیں تو وہ کمی اس لیے فل نہیں ہو سکتی ابھی تک کیونکہ ہم تو چیئرمن بلاول کی شکل میں آپ دیکھ رہے ہیں اب ان کو لیکن یہ ہے کہ جو محترمہ کے اندر جو اپنی لیڈرشپ جو کوالٹیز تھی وہ ایک ایک فرد کو بائی نعم جانتی تھی ہر ڈسٹرک پریزیڈنٹ کو بائی نعم جانتی تھی ہر ڈسٹرک پریزیڈنٹ کو بائی نعم جانتی تھی ایون محترمہ کا جو اپنا ورکنگ جو کام کا جو دریگکار ہوتا تھا وہ ما شاء اللہ اتنا اچھا ہوتا تھا کہ وہ جس سیریے کا ڈسٹرک پریزیڈنٹ ہوتا تھا اس سیریے سے وہ کم از کم وہاں کے حمایدین جو علاقہ جو لوگ ہوتے تھے پندرہ سے بیس لوگ وہ دیفنیٹلی ان کو جانتی ہوتی تھی دیریکٹلی اور وہ لوگوں کے ساتھ ہر یونین کونسل لیول کے اوپر خود ڈریکٹ تعلق رکھتی تھی اپنی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں محترمہ بینزیر بوٹو شہید کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنا بڑا لیڈر یہاں پہ دوبارہ ان کی شکل میں مطلب کی ان جیسا آ سکتا ہے ہاں یہ ہے کہ ان کی جو بیٹے جو ہیں چیئرمن بلاول صاحب ان کی اندر اب ہم یہ سلائیتیں دیکھ رہے ہیں کہ جو کام بی بی کیا کرتی تھی کہ اپنے ورکرز کو ملنا بائی نیم پکارنا بائی نیم ان کو مخاطب کرنا وہ کام ہے چیئرمن بلاول صاحب نے شروع کی ہے اچھے سر یہ محترمہ کی کس بات کو عوام زیادہ پسند کرتے تھے کیا بات ان کی مشہور تھی عام جو ایک کارکن تھا وہ کس بات سے زیادہ خوش ہوتا تھا دیکھیں مدرمہ بینزیر بوٹو شہید جو تھی وہ ایک فقیری لائن کی انسان تھی ان کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ انہوں نے عورتوں کی حقوق کی بات کی انہوں نے خاص طور پر مشرق وستہ کے اندر جو عورت کو وہ جو طاقت جو ملنی تھی وہ مدرمہ بینزیر بوٹو شہید کی ویسے ملی ہے اور خاص طور پاکستان جیسے ملک کے اندر جہاں پر آپ کا شمالی علاقہ جات میں یہاں پر فاتح موجود تھا خبر پختونخواہ تو اب ہمارا بنا اس سے پہلے پشاور اس کو یہ جو ہم اسے پشتون کا جو سرد کہتے تھے تو یہاں پر تو عورتوں کو کوئی نہیں آنے دیتا ہوتا تھا تو مدرمہ بینزیر بوٹو کو دیکھنے کے بعد یہاں پر عورتوں کے اندر وہ حسلہ پیدا ہوا وہ طاقت پیدا ہوئی مدرمہ نے لیڈیز کو بہت زیادہ موٹیویٹ کیا اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ہر طبقہ فکر کے اندر شعبے کے اندر دیکھتے جائیں مدرمہ بینزیر بوٹو نے آپ نے جیسی کہیں لیڈیز کو اور شعبے کے اندر انٹر کر دیا تو یہ مدرمہ بینزیر بوٹو کی ایک والیٹیز تھی اور غریب پروا وہ انسان تھی جہاں انہیں ان کی عادت ہوتی تھی کہ جہاں سفر کرتے ہوئے کہیں ریڈی والا نظر آتا تھا تو پراسکار رکھوا دیتی تھی تو وہ اٹھ کے شاید چھلی والا ہو تو اتر کے خود اتر کے تو چھلی والے کے پاس جا دیتی اسے کہتی کہ بابا مجھے چھلی دو در بیٹھ کے کھاتی تھی تو مہترمہ بینزیر بوٹو شاید غریب پروا انسان تھی اس لیے وہ عوام کے اندر زندہ بھی ہیں اور آج آپ ان کے عریف جتنے بھی ان کے جو دشمن بھی ہیں تو وہ آج ان کو وہ بھی ان کی تعریف کرتے ہیں اچھا مہترمہ کے دوسری دنیا کے ساتھ تعلقات کیسے تھے مہترمہ کا انٹرنیشنلی دنیا کے ساتھ بہت مضبوط ریلیشن تھا دیکھیں آج تک لوگوں کو صحیح چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں کہ آیا یہ کونسی لابی تھی جس وعی سے مہترمہ بینزیر بوٹو شہید ہوگی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مہترمہ کی شادت کے پیچھے بھی انٹرنیشنل لابیز ہی شامل تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ مہترمہ یونیٹیڈ نیشن کا اس ٹیم الیکشن آپ کو پتا ہو باقی بان صاحب ان کی جگہ تبدیلی آ رہی تھی اور اس نے وہ جنرل سیکٹری کے الیکشن کے لیے اپنے آپ کو موٹیویٹ کر چکی تھی اور تیار کر چکی تھی اور انٹرنیشنلی وہ ایک امت مسلموں کو لیڈ کرنے جا رہی تھی تو ایٹی سے زیادہ ممالک نے ان کو حمایت بھی کر دی تھی تو اگر آج وہ زندہ ہوتی آیات ہوتی تو آج وہ انٹرنیشنلی کسی جگہ پہ ایک امت مسلمہ کو لیڈ کرنے والی ایک لیڈی کسی جگہ بیٹھی ہوتی تو آپ اندازہ لگا سکتے کہ آج مسلمانوں کی جو حالت ہر ملک کے اندر ہو رہی ہے تو آج موطرمہ بینزیر بوٹو جہاں پہ بیٹھی ہوتی تو آج کم از کم یہ حالات تو سیاری دنیا کے مسلمانوں کو وہ لیڈ کر رہی ہوتی ہنڈر پرسنٹ موطرمہ بینزیر بوٹو کی دیکھیں ان کی پوزیشن اپنی ایسی ہوتی تھی کہ بل کلنٹن کی جو آپ ان کی وائف کا انٹرویو آپ سنیں وہ کہتی ہیں کہ میں موطرمہ کو دیکھنے کے لیے گھنٹو لائن پہ لگی رہی ملاقات کے لیے آپ نیوزیلینڈ کی جو موجودہ پرائیم نیسٹر ہیں وہ کہتی ہیں کہ مجھے پرائیم نیسٹر لانے والی مجھے سیاست میں لانے والی موطرمہ بینزیر بوٹو شاہید ہیں آپ انٹرنیشنلی موطرمہ کے لیکچر اٹھا کے دیکھیں دنیا میں کوئی ایسا لیڈر نہیں تھا کہ جو موطرمہ جیسا لیکچر دے سکے پولیٹکس کے اوپر سیاسیات کے اوپر آپ دیکھیں انٹرنیشنلی یورپ کے اندر آپ جتنے لیکچر اٹھا کے دیکھ لیں تو سب سے پہلے نمبر پہ موطرمہ بینزیر بوٹو شاہید تھی اچھا کون سے عوامل ایسے تھے پاکستان میں جو ان کو تنگ کرتے تھے جن کے وجہ سے وہ حکومت میں بھی رہی ہیں وزیراعظم بھی رہی ہیں لیکن ان کی وجہ سے وہ پریشان رہتی تھی دیکھیں پاکستان میں موطرمہ بینزیر بوٹو شاہید کو مسائل تو تھے ایک عورت ہونے کے ناتے مسائل ہوتے ہیں اور پاکستان جیسے ریاست کے اندر سیاست کرنا اتنا آسان نہیں تھا جہاں پر سٹیبلشمنٹ کا ایک اپنا بہت بڑا مضبوط رول ہے اور سٹیبلشمنٹ کا جہاں پر ایک مضبوط رول ہو وہاں پر ایک لیڈی ہونے کے ناتے انہوں نے دو مرتبہ وجہ وہ پرائیم منسٹر بنی آپ کو تو یاد ہوگا کہ پہلی مرتبہ جہاں پرائیم منسٹر بنی تو تین مہینے جیتنے کے بعد الیکشن جیتنے کے بعد بھی ان کو عوث نہیں دیا گیا تھا اور عوث نہ لینے کی وجہ بھی یہی تھی کہ کہا جاتا تھا اس ٹیم کے یہ عورتیں اور ہم عورت کے آتھ میں کیسے ملک دے سکیں اس ٹیم کے آپ علماء کو اٹھا کے دیکھ لیں تو انہوں نے بھی فتوے دے دیئے تھے کہ ہم عورت کو تو کم از کم ایکسپٹ نہیں کر سکتے اس کی طاقت کو ایکسپٹ نہیں کر سکتے تو اس طرح کہ تو عوامل جو تھے موترمہ بینزیر بوٹو شہید کے لیے جو ہیڈلز کا ہیڈلز کا رول ادا کر رہے تھے جس میں کچھ ہمارے ایسے انتحاب علماء بھی موجود تھے اس میں انتشاری علماء تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک رول تھا کہ جو نہیں چاہتے تھے اس ٹیم کے موترمہ بینزیر بوٹو آگے آئیں اور ان کے وہ آسانی سے چلنے نہیں دینا چاہ رہے تھے لیکن موترمہ بینزیر بوٹو کے اندر اتنی قابلیت تھی وہ اتنی ڈومینیٹڈ وہ پاکستان کے لیے اتنی کریٹیو مائنڈ تھی اور پاکستان کو جس لیول پہ وہ لے کے جانا چاہتی تھی پھر ایک ٹائم آیا کہ موترمہ بینزیر بوٹو ہی وائد وہ لیڈر تھی جو جا کے مزائل ٹکنالوجی بتائیں موترمہ کی جو شادت کا عوامل جو اصل یہ ہے کہ موترمہ کا عوام عوام کے ساتھ ریلیشنشپ موترمہ بینزیر بوٹو شاید نے جو ٹائم گزارا پاکستان سے باہر اور آپ جانتے ہیں کہ بوٹو خاندان شروع سے ہی عوام کے ساتھ جڑا رہا ہے اور آپ کو یہ بھی بتا ہے کہ شاید ظلفقار علی بوٹو نے بھی آخری ٹائم میں بھی وہ جھکے نہیں تھے انہوں نے ایک ہی بات کی تھی کہ میں نے اسی عوام کے اندر رہنا ہے اور اسی عوام کے اندر اگر مجھے مار دیے جاتا ہے تو میں یہ سمجھوں گا کہ یہ میرے لیے فخر ہے اور اسی طرح سے موترمہ بینزیر بوٹو شاید کے اندر بھی یہی کوالیٹی تھی موترمہ بینزیر بوٹو عوام کے اندر رہنا چاہتی تھی وہ سب کچھ جاننے کے باوجود تھریٹس ہونے کے باوجود انٹرنیشنل دنیا کا تھریٹس جاری ہونے کے باوجود انہوں نے ایک ٹائم پہ کہا گیا کہ آپ افغانستان میں اتریں اور اس ٹائم انہوں نے کہا نہیں میں ایسا نہیں کر سکتی اور علاقہ اسی چیز کی کڑی تھی جب آپ جانتے ہوں تو اس ٹائم محمد کرزائی جو تھے وہ جب موترمہ پاکستان میں لینڈ کیا تو موترمہ کو یہاں ملے بھی آکے آخری جلسے سے پچھ لمحے پہلے ایک دن پہلے شاید گالا بن یعنی بلکہ اس سیمڈے ملاقات انہوں نے کی کہ آپ جلسے میں بھی نہ جائیں تو موترمہ جو وہاں پر نہیں لینڈ کیا اس کی بھی کئی عوامل تھے اور جنہوں نے یہ رول ادا کیا وہ سب کو پتا ہے کہ اس میں طالبان کا ایک اپنا رول تھا اور اس میں سی اے اے کا اپنا رول رہا ہے اور سی اے اے جہاں پر اپنا رول ادا کرتی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے جس بھی ملک میں آپ دیکھ لیں جن جن ملکوں میں انہوں نے علاقہ کریئٹ کی تو موترمہ بنزیر گھٹو کھالی پاکستان کا لاز نہیں تھا امت مسلمہ کا لاز کیا گیا ہے تو یہ امت مسلمہ کا لاز جو فیل ہونے کے لیے شاید متین لگ جائیں یہ اسی پروگرم کو دوبارہ آغاز کریں گے ناظرین پروگرم میں وقت ہے ایک شارٹ بیک کا ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین پروگرم کا دوبارہ آغاز کرتے ہیں کینی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اچھا کینی صاحب یہ بتائیے کہ محترمہ کے عدوار میں کون کون سے ترقیاتی کام ہوئے ہیں تھوڑا سا اس کے بارے میں اب ہمیں آگاہ کیجئے دیکھیں موترمہ بنزیر گھٹو شہید کے دور میں اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو بے شمار کام ہے جس میں آپ میں نے پہلے بھی کہا کہ پاکستان میں ایک ٹائم ایسا تھا کہ پاکستان کے پاس ایٹم تو تھا لیکن ٹیکنالوجی مزائل ٹیکنالوجی نہیں تھی انڈیا ہم سے بہت آگے جا چکا ہوا تھا تو یہ موترمہ بنزیر گھٹو شہید کے دور میں مزائل ٹیکنالوجی دی گئی بجلی کے اوپر بہت سارا کام ہوا اور ایک ٹائم ایسا آ گیا تھا کہ ہم انڈیا کو بھی دینے کی پوزیشن میں تھے بجلی تو یہ موترمہ بنزیر گھٹو کی شہید کی دور میں ہوا اسی طرح سے بے شمار یونیویسٹریز آپ اٹھا کے دیکھ لیں ہیلتھ سیکٹرز کے اندر آپ بے شمار ہسپیٹلز موترمہ کے دور میں بنیں عورتوں کے اوپر جو عورتوں کی ڈیولپمنٹ کے اوپر جو کام ہوا ہے بے شمار کامز کی ہیں جس میں آپ ٹیکنیکلز کام آپ دیکھ لیں جس طرح جو مختلف جو آئین کے اندر جو ترامیم موترمہ نے اس طرح عورتوں کے حوالے سے کی ہیں عورتوں کو انپاور کرنے کے لیے جو ترامیم کی اس کے بعد آپ نے دیکھا کوٹا سسٹم عورتوں کا آنا شروع ہوا اور پھر آرمی میں بھی کوٹا سسٹم مطلب کے لاغو ہوا آپ کے میڈیکل کے شعبے میں کوٹا سسٹم لاغو ہوا آپ کے کالیجز میں سکولز میں تو یہ موترمہ بنظر بوٹو شاید کا خاص طور پر نچلے طبقے کو بہت زیادہ انہوں نے سپورٹ کیا ان کے دور میں اور شاید اسی کی کڑی ہے کہ آج پاکستان کے اندر پہلے لوگ جو دیس پرسنٹ بھی عورتوں کا نام نہیں لیتے تھے تو آج وہ عورت وہی عورت جو آج ففٹی ففٹی کے اوپر کھڑی ہے تو یہ موترمہ بنظر بوٹو شاید کا ہی کمال ہے کہ جو آج ہم جسے کا پھر کھڑیں اور پاکستان میں عورت آج طاقتور طبقات میں شمار ہوتا ہے اور آج پہلی لیفٹین جنرل بھی اس ٹیم عورت بن چکی ہیں تو یہ موترمہ بنظر بوٹو کو دیکھنے کے بعد ہی لوگ اوپر آئے ہیں اور ما شاء اللہ ہم تو موترمہ کو اسی چیز کو فالو کرتے ہیں کتنا حال سمجھتے ہیں ملک کی ترقی میں اب موترمہ بنظر کا میں سمجھتا ہوں کہ اس بوٹو خاندان کا پاکستان کی ترقی کے اندر تقریباً جو اس ٹیم تک میرے اپنی جو اسسمنٹ ہے کہ وہ سیونٹی پرسنٹ اگر پاکستان میں ترقی کے عوامل کسی بھی شعبے میں ٹکنالوجی کی شعبے میں پاکستان کی ہلت کی شعبے میں پاکستان کی ایڈیوکیشن سسٹم کی شعبے میں اگر کسی نے ڈیلیور کیا تو وہ بوٹو خاندان میں کیا اور موترمہ بنظر بوٹو اور جو کچھ ترقی ہوئی جو خاص طور پر پاکستان کے ٹکنالوجی کے عوالے سے جو ترقی ہوئی تو وہ بوٹو خاندان کے روح آج مرونے میں نت ہے ان کی شہادت سے جو نقصان ہوا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے ملک ہمارا پیچھے گیا ہے ڈیفنیٹلی موترمہ بنظر بوٹو شہید کی میں سمجھتا ہوں کہ جو جب وہ آ رہی تھی تو پوری انٹرنیشنل دنیا کہہ رہی تھی کہ موترمہ ایک نئے انداز میں پاکستان کو لیڈ کرنے جا رہی ہیں تو پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ موترمہ بنظر بوٹو شہید کے جانے سے پاکستان پندرہ سے بیس سال پیچھے چلا گیا ہے اور ایک لیڈرشپ گیپ پیدا ہو گیا اور آج اس کی یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کے اندر جو ہمیں گائی کا جو سنامی اسٹیم بیٹھا ہوا ہے تو اس کی مہن ریزن بھی یہی ہے کہ لیڈرشپ کوالٹیز نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کی لیڈرشپس لائیتے نہیں ہیں اس طرح کی لیڈرز موجود نہیں ہیں تو اس طرح کے لیڈرز صدیوں بات پیدا ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کرے چیئرمن ولاول موترمہ بنظر بوٹو کی آئیڈی آرڈیالوجی کو لے کے آگے چلیں اور ہم ان کو لبائک کریں گے اچھا موجودہ دور میں آپ کوئی خاتون ایسی دیکھ رہے ہیں کہ جو محترمہ کے پائے کی ہو کیونکہ مریم نواز بھی آ رہی ہیں اور ان کو بھی مطلب مسلم لیگ نواز کی طرف سے نائب صدر ہیں اپنی پارٹی کی تو کسی اور کو دیکھتے ہیں آپ اس سینریو میں وہ اپنے اندر خود بینظیر تھی موترمہ بینظیر بوٹو کوئی اور نہیں بن سکتا موترمہ بننے کے لیے جیلیں کاٹنی پڑتی ہیں موترمہ بینظیر بوٹو بننے کے لیے اپنے بائی شہید کروانے پڑتے ہیں موترمہ بینظیر بوٹو بننے کے لیے اپنے باپ کا فانسی کے پھندے بچڑانا پڑتا ہے محترمہ بینزیر بوٹو بننے کے لیے سب سے پہلے اپنے خامد کو گیارہ سال کے لیے جیل بیجنا پڑتا ہے تو محترمہ بننا اتنا آسان تو خالی نام کے ساتھ یا وہ انداز رکھنے سے آپ یہ کہہ لیں کہ محترمہ بینزیر بوٹو بن جائیں گے تو یہ ہو نہیں سکتا تیرہ برس بھید گئے ان کی شہادت کو ابھی تک ان کے قاتلوں کو بے نکاب کیوں نہیں کیا جا سکا آپ کیا سمجھتے ہیں آپ خود سمجھتے ہیں کہ کیا لیاقت علی خان کے قاتلوں کو یہاں پر پکڑا گیا تو اگر لیاقت علی خان کے قاتلوں کو نہیں پکڑا جا سکا تو محترمہ کے قاتلوں کو بھی نہیں پکڑا جا سکتا کیونکہ آپ اگر رحمان ملک صاحب کی بک کو سٹڈی کریں تو انہوں نے بڑی چیزیں واضح کی ہیں کہ ہم نے پاکستان بیپس پارٹی کے دور کے اندر اس کے تہہ تک ہم نے جانے کی کوشش کی کہ آخر ایسے کون سے عامل تھے کہ جو محترمہ بنظیر بھٹو کی شادت کے اندر شامل ہوئی تو تیہ یہ ہوا کہ کچھ مدارس انہوں نے مدارس کا حوالہ دیا پاٹا سے ریلیٹڈ پھر بتا لگا کہ بیت اللہ مسعود کی کیسے انٹری تھی اور ان کا کیا رول تھا ان کو کس نے خریدا تو جس جس جگہ تک وہ پہنچتے جا رہے تھے وہ بندے پہلے ہی ڈراؤن سے مار دی جاتے تھے تو آپ یہاں پر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ محترمہ کی شادت کے اندر کتنی بڑی طاقت یہاں پر انوال تھی کہ جو پاکستان میں اس کا قلوب آئی تک نہیں مل سکا وہ نظر بھی نہیں آرہا تو ان کی شہادت کے دن پر آپ کیا میسیج کی دینا چاہیں گے دیکھیں محترمہ کی شہادت کے دن پر میں تو خاص طور پر یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور خاص طور پر آج کا دن ہمارے لئے بہت صدمے کا دن ہوتا ہے اور کیونکہ اسی دن وہ لمحے وہ گڑیاں جو گزر رہی ہیں اس ٹائم اس نے محترمہ شہید ہو چکی تھی اور بلیاقت پاک سے ہم بھی انہیں کے ساتھ تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ محترمہ کو مغفرت کرے اور آج کے دن میں خاص طور پاکستان پیپس پارٹی کے ورکوں کے لئے ضرور پیغام دوں گا کہ یہ ضرور دیکھیں کہ جس طرح سے محترمہ نے اس ملک کی خاطر شہادت دی جس طرح سے امیر محترمہ نے شہادت دی جس طرح سے امیر شانواز کی شہادت ہوئی جس طرح سے ذرفکار علی بوٹوں کی شہادت ہے تو ہم نے ایک طاقت کے طور پر انشاءاللہ دوبارہ اُبھرنا ہے اور محترمہ کے بیٹے کو مضبوط کرنا ہے اور اس کے ہاتھ کو ہم نے مضبوط کرنا ہے اور اس کو پاکستان کا پرائم منسٹر بنانا ہے جو ناظرین آپ نے انصر عباس کیانی صاحب کی باتیں سنی محترمہ کا شہید ہونا اس ملک کے لیے بہت بڑا نقصان تھا بلکہ عالم اسلام کے لیے بہت بڑا نقصان تھا کیونکہ وہ سارے مسلم امہ کو لیڈ کر رہی تھی آپ کو ہمارا یہ پرگرام کیسا لگا اپنی قیمتی رائے ہمیں ضرور دیجئے گا اگلے پرگرام تک اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی